ہلو مائی ڈیل لسنرز ویلکم بیک ٹو مائی چینل یقین آپ لوگ نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے تھے تو میں سب سے پہلے تو مادر چاہتا ہوں کہ میں ٹائم ڈی اپلوڈ نہیں کر سکتا اس کی وجہات یہ ہیں کہ میں صبح آفیس کے لیے نکلتا ہوں اور شام کو واپس آتا ہوں تو پھر اپنے ایک پیارے سے بچے کو ٹائم دیتا ہوں اور رات کو ڈینر کے بعد جو ہے میں پھر آپ لوگوں کو کہانی سنانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں اس نوال کی نئی اپیسوڈ کو تم دونوں ایسی کون سی شاپنگ کرنے گئی تھی جو اب واپس آئی ہو دس فون کیے تمہیں کال ایٹنڈ کیوں نہیں کر رہی تھی عروش نینہ کو سامنے پا کر اس پر برس پڑی شاپنگ نینہ نے غائب دماغی سے جواب دیا ہاں ارومہ نے بتایا تھا فون پر کہ تم اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے آئی ہو ہاں ہم شاپنگ پر گئے تھے پھر ڈینر بھی کیا تو اس لیے لیٹ ہو گئے وہی مجھے گھر ڈراب کرنے آئی تھی نینہ نے سنبھل کر بات بنائی تمہیں کچھ خبر بھی ہے ہم سب کتنے پریشاند ہیں کیوں پریشاند کیوں ہیں آپ سنان شاہ صبح آفیس جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا مگر آفیس نہیں پہنچا اب تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے اس کا فون بھی بند ہے اروش کی اطلاع پر نینہ کا سانس جہاں تھا وہاں ہی رہ گیا اسے سو فیصد یقین ہو گیا کہ یہ حرکت میر زوار نے کی ہے سنان کی گمشدگی کے پیچھے اس کی سوا کوئی نہیں ہو سکتا کیا آپ نے پولیس میں رپورٹ کی ہے؟ ہاں کر دی ہے تمہارے بابا سائی اور بھائی نے بہت کوشش کی لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا نینہ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے اللہ جانے کیا ہونے والا ہے؟ وہ مل جائے گا آنٹی آپ پریشان مت ہوں وہ مل جائے گا آپ پریشان مت ہوں کیا آپ کی آنٹی سے بات ہوئی ہے؟ ہاں انہوں نے ہی مجھے سنان شاہ کے گمشدہ ہونے کی خبر دے تھی بیچاری بہت رو رہی تھی مجھے تو یہ فکر کھائی جا رہی ہے کہ کہیں ان کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ تم سے رشتہ جڑنے کے بعد ان کے بیٹے پر مصیبت آئی ہے لیکن اممہ وہ ایسا کیوں سوچیں گی؟ ابھی میری اس سے شادی تو نہیں ہوئی نا بیٹے تم لوگوں کو نہیں جانتی یہ سب سے پہلے وہم کرتے ہیں مائیں تو اپنے بیٹوں کے لیے ایسے وہم پالنے میں لمحہ نہیں لگاتی اممہ لوگوں کی اتنی پرواہ نہیں کرنی چاہیے ان کا کام ہی بولنا ہوتا ہے انہیں پرواہ نہیں ہوتی کسی کی دل پر کیا گزرے گی اس لیے ہمیں بھی کسی کی پرواہ نہیں ہونے چاہیے اسے سننان کے لیے دکھ ہو رہا تھا اس کی سننان سے وابستگی نہ صحیح مگر وہ بے قصور تھا اور نینہ کو میر زوار سے انسانیت یا ذرہ بر رعایت کی امید نہیں تھی آخر تم اتنی کوششوں کے باوجود بھی ایک بندے کا پتہ نہیں لگا سکے اس کرسی پر کیا جھک مارنے بیٹھے ہو؟ زہیم شاہ غصے سے بولا شاہ صاحب ایسی بات نہیں ہے اغواہ کارو نے احتیاط برتنے میں حد کر دی ہے ہم بالکل بے بس ہو چکے ہیں پولیس کے عالی عہدے پر فائز آفیسر اس وقت شیرازی ہاؤس کے ڈرائنگ رومے بیٹھا شرمندگی سے بتا رہا تھا ہم کسی بھی طرح ان تک نہیں پہنچ پا رہے لیکن ایک بات تو کلیر ہو چکی ہے کہ یہ اغواہ برائے تاوان کا کیس نہیں ہے اس اغواہ کے پیچھے دشمنی ہو سکتی ہے جائے وقوع سے گاڑی اور گاڑی میں موجود نقدی موبائل فون دیگر قیمتی اشیاء کو ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف سننان شاہ کا اغواہ تھا تو اس کا مطلب ہے آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے اس بار معظم شاہ نے روبدار آواز میں آفیسر سے کہا نہیں شاہ جی ایسا نہیں ہے ہم ابھی بھی مایوس نہیں ہیں حمید صاحب کے گھر کی نگرانی کی جا رہی ہے اگر کوئی مشکوک آدمی پایا گیا یا کوئی چھوٹا سا بھی کلیو ملا تو ہم سننان شاہ کو بازیاب کرانے میں ذرا برابر دیر نہیں لگائیں گے شاہ تم ذاتی طور پر بھی کوششیں جاری رکھو مجھے ان لوگوں کے طریقہ گار پر کوئی بھرسہ نہیں ہے شادی کی ڈیٹ سے پہلے ہر حال سننان کو یہاں ہونا چاہیے معظم شاہ نے آفیسر کو نظر انداز کرتے ہوئے ذہیم شاہ کو حکم دیا سننان کرسی پر بندہ بھوک اور پیاس سے نڈھال نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا میر زوال نے بھاری ہاتھ سے اس کا گال تھپ تھپایا سننان نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا مگر پھر نکاہت سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی ساجد نے میر زوال کے اشارے پر ٹھنڈے پانی کی بوتل اس پر انڈھیل دی وہ ہر بڑھا کر آنکھیں کھولے بلکہ جھپک جھپا کر میر زوال کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا شہزادے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو یار اب ایسی بھی کیا ناراضگی کہ تم نے اپنی یہ حالت بنا لی ہے تمہیں اس حالت میں دیکھ کر میرا دل دکھ سے پھٹا جا رہا ہے میر زوال نے تعصف سے سر ہلایا حالانکہ اس کی اسی کی امام پر دو دن سے سننان کو بھوکا رکھا گیا تھا مجھ سے تمہاری کیا دشمنی ہے اور مجھے کیوں اٹھوایا ہے میرا تمہارا تو کوئی واسطہ نہیں ہے سننان کی آواز کمزور مگر لہجہ کھردرہ تھا ارے یار بہت گہرا تعلق ہے اسی لئے تو تمہیں اٹھوانے کی زہمت کی ہے تم سمجھنے کی کوشش تو کرو نہیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا مجھے یاد نہیں کہ میری تم سے باقاعدہ بھی کوئی ملاقات ہوئی ہو پہلیہ مت بجاؤ صاف صاف بتاؤ مجھ سے کیا چاہتے ہو اگر تم صاف صاف سننا چاہتے ہو تو سنو تم نے میری ما شکا میری منکوہ سے رشتہ جڑنے کی ناماکول حرکت کی ہے اب تم ہی بتاؤ میں اپنی منکوہ سے تمہاری شادی کیسے ہونے دیتا تمہیں منظر سے غائب کرنا تو لازمی تھا یہ کیا بقواس ہے تم جھوڑ بول رہے ہو اگر وہ تمہاری منکوہ ہوتی تو مجھ سے شادی کے لئے رضا مند کیوں ہوتی سنان شاہ میرزوار کے انکشاف پر چکر آ گیا تھا ان سوالوں کے جواب تو وہ ہی تمہیں دے سکتی ہے مگر افسوس کہ اب تم کبھی اس سے نہیں مل سکو گے کیونکہ وہ صرف میری ہے اس لئے تم اس پر اپنا قیمتی وقت ضائع مت کرو تمہیں زندہ نہیں چھوڑ سکتا اسے میری مجبوری سمجھ کر معاف کر دینا کیونکہ تمہاری موت میری شادی شدہ زندگی کے لئے بہت ضروری ہے اور اس میں قصور تمہارا بھی ہے تمہیں بھی پورا زمانہ چھوڑ کر شادی کے لئے بس وہی گھر ملا تھا جہاں میری گوڑ پھنسی تھی اب تو یہ ناممکن ہے بھائی جس چیز پر میرزوار کی نظر ہو اسے کوئی اور لے اڑے اور چیز بھی میری دسترس سے زیادہ دور تک نہیں رہ سکتی نینہ تو پھر جیتی جاگتی حقیقت ہے بھلا اس سے میں کس طرح دست بردار ہو سکتا ہوں ساجت سائی ان صاحب کو صبح ہونے سے قبل ٹھکانے لگا دو اس نے سگرٹ کا کش لے کر صفاقی سے کہا اور باہر جانے کے لئے قدم بڑھائے میرزوار میری بات سنو میں نے تمہارا کیا بگڑا ہے خدا کے لئے مجھے چھوڑ دو میں تم دونوں کی بیچ ہرگز نہیں آؤں گا میں اس شادی سے انکار کر دوں گا میرا یقین کرو میں خود یہ رشتہ توڑ دوں گا تمہارا نام بھی سامنے نہیں آئے گا پلیز مجھے مت مارو سنان چیختہ چلاتا رہا مگر میرزوار سنی انسنی کرتا وہاں سے چلا گیا نینہ کا نینہ وارڈ کا راؤنڈ پورا کرنے کے بعد کولیگ کو انفارم کرتی ہوئی باہر نکل آئی تھی اس نے ہسپیٹل سے نکلتا ہی میرزوار کو بھی پہنچنے کے لئے فون کر دیا تھا مگر اس کے بیڈروم میں بیٹھے ایک گھنٹہ گزنے کے باوجود بھی میرزوار نہیں آیا تھا وہ دل پر پتھر رکھے اس کا انتظار کرتی رہی کیونکہ معاملہ ایک بے قصور انسان کی زندگی اور موت کا تھا وہ پوری رات سندان کی فکر میں سوئی جاگی کیفیت کے سبب سوفف اور بیٹھے بیٹھے سونے لگی میرزوار اجلت میں آفیس سے نکل کر میرزوار پیلس پہنچا تھا ملازم نے گھر داخل ہوتے ہی اسے نینہ کی موجودگی سے آگاہ کیا وہ سیڑیں چڑھتے ہوئے نینہ کی آمد کے بارے میں سوچ رہا تھا اپنے بیڈروم تک پہنچ کر اس نے دروازہ کھولتے ہی بلند آواز میں کہا مرشد سائی ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی اور ہمارے خانداروں میں نکاح کے بعد لڑکیوں کا یوں تندناتے ہوئے سسرال پہنچنا اور نیندے پوری کرنا انتہائی مایوب سمجھا جاتا ہے نینہ اس کی آواز پر اچھل پڑی پھر سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے گھورنے لگی اس کی نین بھگ سے اڑ گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں صرف خمار باقی رہ گیا تھا نینہ کے خمار آلودہ قاتل سراپے پر میر زوار کے دل کی دھڑکنیں مچل گئیں مانا کہ میں بہت ہینڈسم ہوں چارمنگ ہوں اور تم اپنا دل ہار چکی ہو اب میرے دیدار بنا تمہارا گزارہ نہیں مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں کھلی چھوٹی دے دوں گا اور اپنی روایات کو بھول جاؤں گا پلیز میر دور رہ کر بات کریں میں یہاں آپ کے لیکچر سننے نہیں آئی میری مجبوری مجھے یہاں کھینچ لائی ہے ورنہ کبھی ادھر کا رخ نہ کرتی زوجہ محترمہ لیکچر تو تمہیں سننے ہی پڑھیں گے بلکہ اب تو سننے کی عادت ڈال لو تب ہی خوشگوار زندگی گزار سکو گی کل رات ہماری گولڈن نائٹ تھی میں نے پوری رات تمہیں بہت مس کیا اور دیکھو دل کا رشتہ کس قدر گہرا ہوتا ہے صبح ہوتے ہی تم یہاں دھوڑی چلی آئی میر زوار میں آپ کی یہاں فضول باتیں سننے کے موڑ میں نہیں آئی مجھے صرف اتنا بتا دیں نینہ کی بات ابھی ادھوری تھی تب ہی میر زوار نے اس کے ہونٹو پر پورے حق سے ایک بھرپور مہر سب کر کے اسے خاموش کروا دیا گولڈن نائٹ تو نہیں منا سکے پھر کیا ہوا ہم گولڈن ڈے تو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں وہ کچھ دیر بعد انتہائی خم خمار آلودہ لہجے میں بولا میر زوار آپ نے سننان شاہ کو اغوا کیوں کیا ہے اس کا کیا قصور ہے تم کیا چاہتی ہو اسے اپنی بیوی کے بارے واسطے بارات لانے کے لئے کھلا چھوڑ دیتا پلیز میر اسے چھوڑ دیں سب اس کی وجہ سے بہت پریشان ہیں ہاں لیکن تمہیں کیوں اس کی فکر ہو رہی ہے اس کے ساتھ بھی کوئی گیم کھیل چکی ہو گیا آپ مجھے بات پہ بات تانے نہیں دے سکتے میں ہزار بر کہہ چکی ہوں کہ وہ صرف مزاگ تھا نینہ کو اس کی بات سن کر گستہ آ گیا تھا آپ بس اسے چھوڑ دیں میری غلطی کی سزا کسی بے قصور کو کیوں ملے اسے چھوڑ دوں تاکہ وہ میرے خلاف کیس کرتا پھریں اور میڈیا میں بکواس کریں میرا نام خراب کریں پھر کل کیا کرو گی جب وہ بارات لیے تمہارے دروازے پر کھڑا ہوگا سب کو بتاؤ گی کہ تم میری منکوہ ہو میر زوار اس کے مطالبے پر بڑھک اٹھا تھا نینہ مصطرف انداز میں انگلیاں مرور رہی تھی اس نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا یا پھر تمہارے نکاح کے این موقع پر میں فلمی ہیرو کی طرح انٹری ماروں اور کہوں کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی میر زوار اب اٹھ کر اس کے پاس چلایا اور دھوان اس کے چہرے پر بکھیر دیا نہیں نینہ نہیں نینہ اس کے تنس کو نہیں سمجھے اور ہاتھوں سے دھویں کو منتشر کرتے ہوئے گھبرا کر بے اختیار بولی نینہ تمہیں سوائے اپنے شوہر کے پوری دنیا کی فکر ہے میں سڑک پر آ جاؤں اس سے تمہیں فرق نہیں پڑے گا مگر اس بے قصور کے حق کے لیے تم مجھ سے لڑنے چلی آئی ہو یہ میرا کام ہے اس کا کیا کرنا ہے تمہیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تم صرف اپنے بارے میں سوچو کہ اب تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے میرزوار کی سرد سرگوشی پر اس کی سانس سینے میں ہی اٹک گئی میرزوار نے دو قدم کا فاصلہ مٹا کر اسے باہو میں سمیٹ لیا وہ اپنی جیت کا جشت منانے کا ارادہ رکھتا تھا اور نینہ میں اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے کی سکت نہیں تھی اس کی آنکھوں سے شفاف موتی گر کر تکیہ میں جذب ہوتے رہے وہ بے آواز رو رہی تھی تب ہی میرزوار نے اس کی آنکھوں میں جھان کر شرار سے کہا تمہاری ہر عدا سے ظاہر ہے کہ تم خوش نہیں ہو مگر اس وقت میں کتنا خوش ہوں اس کے لئے اظہار کے لئے کوئی پیمانہ ہی نہیں بنا تم میری خوشی کی خاطر تھوڑی دیر روئے بغیر نہیں رہ سکتی میر آپ اسے چھوڑ دیں اس کا کوئی قصور نہیں ہے نینہ دوبارہ کسی غیر مرد کے لئے تمہارے دل میں ہمدردی جاگی تو میں تمہیں اسی وقت مار ڈالوں گا اپنی زندگی چاہتی ہو تو ایسے کسی بھی ذکر سے گریز کرنا نینہ کی نازک گردن میرزوار کی انگلیوں کے شکنجے میں تھی اگر وہ ذرا سا دباؤ بڑھاتا تو نینہ کی شربتی آنکھیں باہر کو ابل پڑتی میں اس کا قصہ تمام کروا چکا ہوں اس کے گھر والوں کو لاش بھی مل چکی ہے گھر جا کے جی بھر کے اس کی موت کا ماتم کر لینا مگر اب یہاں تمہارے آنسوں مداخلت نہ کریں میرزوار کا دماغ گھوما اور اس نے نرمی سے نینہ کی گردن سہلاتے ہوئے بے رحمی سے انکشاف کیا نینہ آنکھیں پڑے میرزوار کے چہرے کو دک رہی تھی آنسوں کا ایک گولہ اس کے حلق میں اٹکنے لگا مگر میرزوار اس کی کیفیت کی رتی بر بھی پرواہ نہیں کر رہا تھا اس کو نینہ کے یخ پڑتے جسم اور بے صد ہونے کا احساس ہوا تو اس نے بے اختیار نینہ کا گال تھپ تھپایا مگر وہ مارے خوف کے بے ہوش ہو چکی تھی غصے سے میرزوار کی مٹھییں بینچ گئی وہ شولہ بار نگاہوں سے نینہ کو گھرتا رہا پھر سر جھڑک کر اٹھا اس نے لیڈی ڈاکٹر کو بلوانے کیلئے ساجد کا نمبر ملا لیا تھا دوسری جانب حمید شاہ کے گھر صفے ماتم بچھی ہوئی تھی ان کی بیوی اور بیٹیاں سننان کی شاہ سے لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی مسس حمید کے بین جاری تھے جب وہ چیخ چیخ کر بے قابو ہونے لگتی تو بے ہوش ہو جاتی وہ لوگ یہاں بیٹی خاموشی سے حمید صاحب کی فیملی کو بلکتا دیکھ رہی تھی عورتوں کا ایک حجوم تھا جو ان پر اسرار قتل پر جوان پر اسرار قتل پر ہر ایک افسردہ تھا ہر طرف چیمہ گویاں بھی ہو رہی تھی آج صبح دس بجے پولیس کو سننان کی لاش سمندر کے کنارے میں چادر میں لپٹی ہوئی ملی شناخت اور دیگر فارمیلٹیز پورے ہونے کے بعد لاش ورسا کے حوالے کر دی گئی تھی زہیم شاہ کے پرزور اسرار کے باوجود بھی حمید شاہ پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے راضی نہیں تھے ان کا کہنا تھا کہ اب ان کا بیٹا واپس نہیں مل سکتا اس لیے اسے مزید تکلیف نہ پہنچائی جائے زہیم شاہ غصے سے دانت پیس کر رہ گیا شیرازی فیملی نینہ کے علاوہ اس وقت سے بما اہل و آیال وہاں موجود تھی نینہ میرزوار پہلے سے واپسی پر حمید شاہ کے گھر پہنچی وہ سر جھکائے کونے میں بیٹھی ہوئی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی اسے میرزوار سے زیادہ خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کی ایک نادانی کے سبب سندان شاہ بے موت مارا گیا تھا جنازہ بھی اٹھ گیا شام گہری ہوگی مگر میسس حمید اور ان کی فیملی نے نینہ کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی ضروری خیال نہیں کیا عروش ان لوگوں کی ناغواری بھام گئی تھی اور اب مزید وہاں ٹھہرنا مناسب بھی نہیں لگ رہا تھا اس لئے رانیا اور رخصانہ بیگم کو اشارہ کر کے اٹھنے کے لئے کہا نینہ کے لئے میسس حمید کا پیار ان کی چاہت ایک ہی دن میں اجنبیت میں بدل گئی تھی نینہ جاتے ہی عروش کے منع کرنے کے باوجود میسس حمید کے پاس گئی اور ان کے سامنے دوزانوں بیٹھ کر ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھا مگر انہوں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی نینہ کو میسس حمید کے رویے پر کوئی افسوس یا حیرانگی نہیں ہوئی جس ماں کا جوان بیٹا شادی سے فقط دو دن پہلے بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہو ایسی ماں کا ایسی لڑکی اور اس کے گھر والوں کے لئے غم و غصہ کسی حد تک جائز بھی تھا مگر یہ سوچ غلط ضرور تھی کیونکہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر ہم کسی کی موت کا ذمہ دار خوشی یا غمی کو انسانی ذات سے منصوب کیوں کرتے ہیں جبکہ ہر کام سر اثر اللہ کی رضا سے ہی ہوتا ہے اس کی حکمت شامل ہوتی ہے ہر کام میں نینہ دکھ سے سوچتی ہوئی واپس جا رہی تھی شرازی ہاؤس میں شرازی فیملی نے بجے دل سے سننان کے سوئی میں شرکت کی تھی قسمت کی ستم ضریفی تھی کہ دونوں گھرانوں میں اس تاریخ پر شادی کا ہنگامہ رونما ہونے والا تھا مگر اب ماتم قضاء بنے ہوئے تھے پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے مگر ماحول پر چھائی سوگواری میں کمی واقع نہیں ہوئی نینہ تم بھی ہمارے ساتھ گاؤں چلتی محول بدلے گا تو طبیعت میں بھی تھوڑی بہتری آئے گی اروش اس کے سر میں مالش کر رہی تھی آج وہ بھی گاؤں واپس جا رہی تھی رانیا رخصانہ بیگم اور حویلی کے باقی افراد کچھ دن بعد ہی واپس چلے گئے تھے تحریم بھی ان کے ساتھ گئی تھی کیونکہ اس کا دل اس شہر سے بھی اچاٹ ہو چکا تھا ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی اسے اپنے ارادو میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تو خاموشی اس سے وہ رانیا کی بات مان گئی اما مجھے چھٹی نہیں ملے گی جب میں فری ہو جاؤں گی تو خود یہ ہی آ جاؤں گی اچھا بیٹے جیسا تمہیں صحیح لگے مگر یوں اداس مت رہا کرو ہنسو بھولو تمہاری چپ سے میری جان جاتی ہے اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا اس میں کوئی بہتری نہیں ہو سکتی عروش دیرے دیرے مساج کرتے ہو اسے سمجھا رہی تھی کتنا آسان ہے یہ کہنا کہ بھول جاؤ مگر جب میں آنٹی کے بارے میں سوچتے ہوں تو میرا دل پھٹتا ہے نینہ دکھ سے بولی ہم اور کہہ بھی کیا سکتے ہیں بیٹے انسان مجبور ہو کر یہی کہہ سکتا ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہی ہوگا اس کے لئے ہم خود کو ذمہ دار کبھی نہیں ٹھہراتے مگر مجھے تمہاری اداسی اور گم سم کیفیت سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم سننان کی موت کا ذمہ دار خود کو ٹھہرا رہی ہوں اما میں ایسا کیوں سوچوں گی سننان سے میری شادی تہہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ میرے نصیب سے وہ مر گیا اللہ نہ کرے بیٹا میں ایسا کیوں سوچوں گی تمہارے نصیب میں کوئی جھول ہو بس اس کی آ گئی تھی اور اسے جانا تھا اللہ غالت کر دے ان نام مرادوں کو جنہوں نے جوان بچے کو بے دردی سے قتل کر دیا اروش بیگم کی بدعا پر نینہ کو لگا کہ اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو حمید صاحب نے پوس مارٹم بھی تو نہیں ہونے دیا نا ورنہ کوئی نہ کوئی تو سراغ مل ہی جاتا ایسے ظالموں کو سخت سزا ملنی چاہیے تھی اروش مسلسل بڑھ بڑھا رہی تھی نینہ اروش کے چلے جانے تک واش روم میں ہی بند رہی مجھے آپ دونوں سے ضروری بات کرنی ہے میر زوار سوفے پر ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا بولو میر کیا بات کرنی ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہ بھی اسی مہینے میر زوار بغیر تمہید بانے ٹھہرے لہجے میں گویا ان دونوں کو حیران کر گیا میر تم نے تو میری زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی ہے نگین چائے کے ساتھ مو بھی میٹھا کروا سب کا ہمارے بیٹے کو شادی کا خیال آ ہی گیا میر سبتین کے میر زوار کا فیصلہ سننے کے بعد خوشی دیدنی تھی شکر ہے اس کے اور نینہ کے بیچ معاملات درست ہو گئے نگین نے مسکراتے ہوئے دل میں سوچا اچھا بھائی بتاؤ لڑکی کون ہے غیروں میں پسند کی ہے یا خاندان کی ہے لڑکی خاندان کی ہے اور آپ کل رشتہ لے کر گاؤں جائیں گے میر زوار نے سنجیل کی اسے جواب دیا ہاں ہم ہم ضرور جائیں گے مگر یہ بھی تو بتاؤ کہ ہمیں کہاں جانا ہے اور لڑکی کا کیا نام ہے آپ لوگوں نے شرازی ولا جانا ہے اور کہاں جائیں گے لڑکی اور کوئی نہیں ہماری پیاری سی تحریم شاہ میر زوار نے نگین کی بات درمیان میں ہی اچک لی تحریم اچھا تحریم بیٹی کے لیے جانا ہے وہ ماشاءاللہ اچھی بچی ہے تمہارے جوڑ کی بھی ہے میر سبتہ نے اس کے شانے پر بے تکلفی سے ہاتھ رکھ کر کہا مگر میر تمہارے ساتھ نینہ کا جوڑ بھلا لگتا میں نے خیال سے تمہیں ایک بار پھر اپنے فیصلے پر غور کرنا چاہیے نگین بولے بنا نہیں رہ سکی تھی تائیس آئیں میں نے سوچ سمجھ کر تحریم کو چنا ہے اور مجھے اپنے فیصلے پر نظر سانی کرنے کی کوئی ضرور نہیں آپ صبح گاؤں جانے کی تیاری کر لیں میر زہار دو ٹوک لہج میں بولا صحیح میرے بیٹے کو جو لڑکی پسند ہے وہی میرے گھر کی بہو بنے گی اس نے کچھ محسوس کیا ہوگا تب ہی تو اس سے شادی کا فیصلہ کیا ہے اب تم چپ رہو میر سبتہ نے نرمی سے نگین کو ڈانٹا مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں جو میر کی پسند وہی ہماری پسند دراصل ارومہ اپنی بھابی کے روپ میں نینہ کو دیکھنا پسند کرتی ہے وہی ذکر کرتی رہتی ہے اور زرداج بھابی حیات ہوتی تو وہ بھی نینہ کو میر زہار کے لئے ضرور پسند کرتی نگین میر زہار کو بے تکے فیصلے سے روکنا چاہتی تھی اس لئے جان بوجھ کر اس کی ماں کا ذکر چھیڑ دیا تاکہ شاید میر زہار جذباتی ہو جائے اور اپنے فیصلے پر نظر سانی کریں اگر اما ہوتی تب بھی میرا فیصلہ یہی ہوتا اور میں اس فیصلے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہ کرتا مجھے تحریم سے شادی کرنی ہے جو اب ہر قیمت پر روک کر رہے گی میر زہار مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ گیا ٹھیک ہے بیٹے تم جیسے چاہو ویسا ہی ہوگا ہم کل ہی گاؤں کے لئے روانہ ہو جائیں گے میر سبتین نے نگین کو گھرتے ہوئے بات سمیٹھی دوسری جانب زہیم شاہ سارے دن کی مصروفیات سے فراوت کے بعد شاور لے کر آتشتان کے سامنے بیٹھا ایک عرصے بعد آرومہ کو فرصت سے سوچ رہا تھا بد گمانیاں اب بھی اپنی جگہ موجود تھی مگر اس دن آرومہ کا چونکہ دینے والا رویہ حیران کن تھا اسے آرومہ کا تھپڑ یاد آیا اس شدد کو محسوس کرنے کے لئے اس نے بے اختیار اپنا دایا ہاتھ اٹھا کر اپنے گال پر لگایا آرومہ نے جس طرح کا رد عمل ظاہر کیا اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اس رات جو میں نے دیکھا شاید وہ سچ نہ ہو مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آرومہ اپنے شدید غصے کی آر میں مجھے پھر سے بے وکوف بنانا چاہتی ہو مجھ پر اس کی اصلیت کھل چکی ہے اور یہ بات اسے بھی کہاں برداش ہو رہی ہوگی وہ کسروار ہو یا نہ ہو مگر میرے دل سے تو وہ نکل چکی ہے میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں اس کا کردار میری نظروں میں مشکوک ہو چکا ہے اور اب میں اسے دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچوں گا بھی نہیں زہیم شاہ نے سوچتے ہوئے بیزاری سے سر جھٹکا اور معظم شاہ کی آنے والی کال پک کی جی بابا سائی اس وقت کیسے یاد کیا ہو جائے بیٹے میر سبتین نے اطلاع دی ہے کہ کل وہ کسی خاص مقصد سے شیرازی ویلا آ رہے ہیں میرا جہاں تک خیال ہے ضرور وہ کسی نہ کسی کے رشتے کے سلسلے میں آ رہے ہیں بابا سائی آپ کو ان سے پوچھ لینا چاہیے تھا کس کے رشتے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں ارے بھائی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی ہر بات صحیح وقت پر موقع دیکھ کر کی جاتی ہے کیسے میں مو اٹھا کر ان سے پوچھ لیتا معظم شاہ نے چڑھ کر اس سے جواب دیا میں چاہتا ہوں تم بھی کل یہاں موجود رہو اس لیے تم صبح ہی اپنے کام نمٹا لینا اور اسلامباز سے روانہ ہو جانا معظم شاہ نے حکم دے کر لائن کار تھی اگر میر سبتین میرے اور ارومہ کے رشتے کی بات کرنے آ رہے ہیں تو میں بھی ان کے سامنے ہی انکار کر دوں گا اس کے بعد دوستی قائم رہے یا نہ رہے مگر میں ارومہ سے شادی ہرگز نہیں کروں گا وہ فیصلہ کن انداز میں سوچتے ہوئے روم سے باہر آ گیا وہ اپنی سوچ پر قائم رہنے کے باوجود بھی بے چین اور مسترب سا ساری رات سگریٹ کے ساتھ خود بھی سولکتا رہا اس کی زندگی اتنا عذیتناک موڑ لے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا اور اب ان ساتھوں سے گزرنا خاصا مشکل ثابت ہو رہا تھا نینہ آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن بڑی کوششوں کے باوجود بھی وہ ناکام رہی سنان کی موت کے بعد کافی عرصہ شہر میں گزار کر شیرازی فیملی واپس ان گاؤں چلی گئی تھی آج وہ بنگلے میں بلکل تنہا تھی شاید اس لئے نین کرنے میں اسے دشواری ہو رہی تھی میر زوار کی اس دن کی قربت سے دل میں مرجائی ہوئی محبت کی کلی پھر سے کھل اٹھی تھی مگر اس کے بعد میر زوار نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا وہ کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی تب ہی کوئی دروازہ کھولے اندر آ گیا نینہ نے خفیف سی آواز میں پوچھا کون ہے وہ سائٹ ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھا کر لیم چلانے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی اس کا نرم ملائم ہاتھ کسی بھاری ہاتھ کی گرفت میں آ گیا سگریٹ اور پرفیوم کی ملی جوری مخصوص خوشبو اس کی ناک سے ٹکرا کر اسے ساکت کر گئی وہ دم سادے لیٹی ہوئی تھی میر زوار نے لیم آن کیا لیم کی مہدم روشنی میں اس کا خوبصور چہرہ واضح ہو گیا وہ بیٹ پر نینہ کے بے حد قریب براجمان ہو چکا تھا زوار آپ ہاں میرا سونا سائیں غلام حاضر ہے آپ یہاں کیوں آئے ہیں گھر پر میرے سوا کوئی اور موجود نہیں ہیں آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا زار مجھے اور کسی سے ملنا بھی نہیں تھا تم سے ملنا تھا تمہارے لیے ہی آیا ہوں مگر میں آپ سے من نہیں ملنا چاہتی مجھے آپ سے نفرت ہو گئی ہیں آپ نے سنان کو قتل کرنے کا گناہ کیا ہے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی نینہ وہ ہمارے بیچ آ رہا تھا اسے تو مرنا ہی تھا اب اگر تم نے اس کا دوبارہ ذکر کیا تو میرے کوئی اور میرے غزب کا نشانہ بن جائے گا نہیں اب آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گے ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی میری موجودگی میں تم مجھ پر ہی جان دو گی اور میں تو چاہتا ہوں کہ تم مجھ پر اپنی جان دو اور ویسے بھی میں اب تمہارے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا کیا مطلب ہے آپ کا مطلب تم بہت جلد سمجھ جاؤ گی جب اپنا نقصان ہوتا دیکھو گی میر گھر میں نوکر موجود ہیں اور گارڈ بابا سائن کو بتا دیں گے کہ آپ آئے تھے پھر میں انہیں کیا جواب دوں گی پلیز اب آپ جائیں یہاں سے ہاں میری بیوی تو بہت سمجھدار ہے مجھے یقین ہے کہ تم سنبھال ہوگی اب آ گیا ہوں تو خالی ہاتھ تو واپس نہیں جا سکتا میر آپ سمجھتے کیوں نہیں رات کے اس پہر میرے کمرے میں آپ کی موجودگی میرے لئے عذاب بن جائے گی میں کس کس کو صفائییں دیتی پھر ہوں گی اوہو تم تو صفائییں دینے میں ماہر ہو اور یہ مگر مشکے آنسو تو کسی کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں وہ اس کی روتی ہوئی آنکھوں میں جھان کر شوخی سے بولا پھر اس نے رسٹ واجداری اور لیمپ آف کر دیا نینہ اب اس مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی میر زوار کے والہانہ اظہار محبت نے جلد ہی نینہ کے دل و دماغ سے ہر طرح کے خوف کا اثر زائل کر دیا میر زوار کی دیوانگی نینہ کے ہر خیال پر حاوی ہونے لگی زوار آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ شیشے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا نین سے جگر جگر کرتی ساہر آنکھیں بوجل سی ہو رہی تھی نینہ اس کی پوچھ سے سر نکال کر شیشے میں دیکھتے ہوئے اداسی سے بولی تم کہو تو ساتھ لے چلتا ہوں ویسے مجھے تو کوئی اتراز نہیں نہیں میرا مطلب تھا ہمیں اس سرم نہیں ملنا چاہیے آپ بابا سائن سے بات کریں میں کل بابا سائن کو رشتہ لے کر گاؤں بیج رہا ہوں کیا آپ سچ کے رہے ہیں ہاں میرا سونا سائن بالکل سچ اب مجھے جانے دو نینہ سر ہلا کر پیچھے ہٹ گئی وہ مسکراتوی نگاہوں سے جاتے ہوئے اس کی پشت دیکھ رہی تھی میر زوار نے کوریڈور کے سرے پر پہنچ کر پلٹ کر اسے دیکھا نینہ تم ہمیشہ میرے دل میں دھڑکن بن کر رہو گی تمہاری اس مسکراہٹ پر میرا سب کچھ قربان ہے معاف کرنا میری فطر میں نہیں ورنہ تمہاری مسکراتی آنکھوں کو آنسوں کی سوغات کبھی نہ دیتا میر زوار نے دکھ سے سوچا پھر اسے اندر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے تیز رفتاری سے سیڑھیوں اتر کر چلا گیا تیز رفتاری سے سوچا